توہید اور حمدہ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جی اور یہ دیکھیں جی سٹارٹ چال بھائی توہید چال چال شابہ 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے خیریت سے ہوں گے ویلکم ہو گیا آپ کا ایک نیو ویڈیو میں ویڈیو کیا ہے ایک انفرمیٹیو ویڈیو ہے لازٹ ٹائم بھی آپ نے اس کو بڑا پسند کیا تھا آپ نے میرے چینل پہ کچھ دن پہلے کچھ مہینے پہلے بلکہ منفلی کی کاش کی ویڈیو دیکھی تھی جب ہم نے منفلی کو بویا تھا زمین میں تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب یہ تیار ہو جائے گی اور جب ہم اس کی مطلب زمین سے نکالیں گے تو ہم آپ کو اس کی ویڈیو دکھائیں گے تو آج وہ دن ہے جناب کے ہماری میند کمپلیٹ ہو گئی ہے منفلی بلکل تیار ہو چکی ہے اور تیار ہو کے آپ پیچھے دے سکتے ہیں یہ مکمل تیار ہے آج ٹریکٹر لگا کے اسے زمین سے نکالیں گے اور پھر اس کو مطلب دھوپ لگوانے کے لیے ایک دن کے لیے چھوڑ دیا جائے گا تو آج صرف ہم آپ کو یہ دکھائیں گے کسے ٹریکٹر سے کیسے نکالا جاتا ہے اور پھر ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے تو پھر چلیے دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے اور کیسے اس کو زمین سے نکال جاتا ہے پھر کل پر سو تھا کہ ہم جب اسے ہمیں تریشر سے دکھائیں گے تو پھر بھی آپ کو دکھائیں گے ہمارے ساتھ سائیے اپنا خیال رہی دیں اور چینل کو نئے ہاتھ سبسکر کر دیں ویڈیو لائک ضرور کرنی ہے اور اگر پسند آتی ہے تو دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کرتے ہیں تو چلتے ہیں دکھاتے ہیں کیا ہو رہا ہے ٹریکٹر پہنچنے والا ہے ہمارے ساتھ رہیے یہ جناب ٹریکٹر آ رہا ہے اور تقریباً پہنچ چکا ہے اور اس طرف ہے میری ممپلی جو آپ نے دیکھی تھی لاس ٹائم جب ہم نے کاش کی تھی یہی ٹریکٹر تھا یہی سب کچھ تھا اور ابھی یہ پہنچ گئے ہیں تو ابھی ہم اس کو زمین سے نکالنے کے لئے یہ مطلب حل لگا کے ڈگر لگا کے اس کو زمین سے نکالیں گے زمین میں داخل ہو گیا ایک سائیڈ سے اس کو شروع کرتے ہیں یہ نکالنا شروع ہو گیا ہے جناب یہ چلنا زمین میں زیادہ سے زیادہ پندرہ منٹ لگیں گے اور یہ ساری ممپلی نکال لے گا ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دیکھئے جی یہ دیکھئے جی یہ واپس جائے گا اسی سائیڈ پہ اور پہر دوسری سائیڈ نکال لے گا دوبارہ سے وہیں سے دوبارہ ڈگر لگا کے وہیں پہ دوبارہ پورا پھر یہ گھومتا رہے گا اور نکلتی رہے گی یہ پوری میرے خیال یہ ولوگ چھوٹا سا ہوگا تو ایسا کرتے ہیں سفائی کے ولوگ کے ساتھ اس کو شامل کر لیں گے جب ہم سیشر لگائیں گے تو وہ بھی اسی میں شامل کریں گے اتری تنظیب سے نکالتا ہے دائی سے لگتا ہے پودا نکلا ہی نہیں ہے یہ دیکھئے جی یہ روٹین ہے یہ کیونکہ سائیڈیں ہیں تو اس پہ تھوڑا دانہ کم ہے جو میڑ ہوگا زمین کا اس پہ دانہ زیادہ ہوگا اس طرح یہ گھومتا رہے گا چاروں طرف سے اور پھر پوری زمین ہو جائے گا اس پہ ڈگر پہ وزن رکھا جاتا ہے تاکہ صحیح طرح یہ ہو سکے ان کی اپنے ایک ٹریکٹر والوں کی ترتیب ہوتی ہے جس ترتیب سے اب تین پھیرے اس طرف سے اس نے لگا دیا اور نکال دیا منفلی پھر اب وہ واپس جا رہا ہے پیچھے اور پیچھے سے اس کو لگا کے آئے گا میڑ میں چونکہ بیچ تھوڑا زیادہ ہوگا میڑ میں پانی تھوڑا زیادہ ٹھہرتا ہے سائیڈوں پہ کم ٹھہرتا ہے وہاں پہ نہیں ہوگا دیکھئے جب جیسے یہ اب ہے یہاں پہ تھوڑا سا مطبطانے زیادہ ہیں پھل زیادہ ہے تھوڑا بس میرے اللہ کے کام ہے جو بھی اس کی ترتیب ہے اسی سسٹم پہ اس کو رکھا ہے اب وہ والی جو سائیڈ ہے زمین کی وہ والی سائیڈ اس کو کرے گئے اور پھر اس طرح پورا گھومتا گھوماتا آ جائے گا یہ اس طرح ٹریکٹر تقریباً گھوم کے کمپلیٹ کرنے کو ہے یہ تقریباً نکالی جا چکی ہے اس کی جو سائیڈیں ہیں وہ پہلے کلیر کیا جاتی ہیں تاکہ ٹریکٹر کو پیچھے پرابمن نہ ہو اس طرح اس کو جیسے یہ لڑکے اٹھا کے ایک سائیڈ پہ کر رہے ہیں یہ پہلا جو اس کا پھیرا ہوتا ہے پہلا جو راستہ ہوتا ہے ٹریکٹر کا اس کو اٹھا کے کلیر کیا جاتا ہے تاکہ ٹریکٹر کے لئے آسانی ہو یہ پہلے آگے جاتا ہے یہ نکالتا ہے اور پھر واپس آتا ہے واپس آ کے دوبارہ یہاں سے ریسٹارٹ کرتا ہے اور یہ دو مزدور یا ایک ادھ مزدور ساتھ ہوتا ہے جو اس راستے کو کلیر کرتا ہے جو پیچھے آتا ہے میں نے چاچی دی جا جیسے دیکھیں یہ پہنچا اور پہنچنے کے بارے سے یہ دوبارہ یہاں سے ایسے شروع کرے گا یہ ہوں اس طرح یہ نکالتا جائے گا بس وہ دو پھیرے رہے گئے اس کے اور پھر اس کا کام ختم ہو جائے گا اور پھر یہ لوگ اس کو یوں اسی طرح الٹا کے صرف پوردے کو رکھنا ہوتا ہے تاکہ جو نیچے مٹی وغیرہ ہوتی ہے ایک تو وہ گر جا اور جو دوسرت دانہ ہے وہ سوک جائے دیکھیں جیسے یہ زمین سے نکلا ہے کافی دانہ گیلا ہوگا اور ساتھ میں اس کے مٹی لگی ہوگی مٹی کی ڈھیلے ہوتے ہیں اس کو یوں جب یہ اچھی طرح یہ دیکھیں یہ جب اچھی طرح اس کو یوں مارتے ہیں اوہ بوں وڈا نہ لائے بوں وڈا نہ لائے بوں وڈا نہ لائے کال دروگ نہ ہو کھوسی اس کو یوں اچھی طرح سے یہ جب یہ دیکھیں اس طرح کر کے اس کی مٹی چھان گئے مٹی گر جاتی ہے اس کے ساتھ کیونکہ مٹی ہوتی نی گیلی تو وہ فوراں گر جاتی ہے اگر اس کو تھوڑ دیر کے لیے چھوڑ دیا جائے تو پھر یہ سوک جاتی ہے اور سوکنے کے بعد پھر کافی سخت ہو جاتی ہے پھر گرتی نہیں ہے پھر تھریشر میں مسئلہ آتا ہے ڈیٹیل اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ کیا یہ روٹین ہوتی ہے اس کی جو دیکھیں اس کو جیسے جیسے یہ آگے لائن ہے اس کو یہ چلے جائیں گے اور ساتھ ساتھ لگاتے پھر پورا اسی طرح ہی نہ صرف پودو کو لٹا گئے رکھ دیں گے اور یہ کل تک پھر انشاءاللہ سوک جائے گی پھر اس کو کل تریشر درہا دیں گے چلے انشاءاللہ پھر اب تریشر پر ملتے ہیں یہ کافی لمبا بلوگ ہو جائے گورنہ کل انشاءاللہ تریشر پر ملیں گے کل پہلے اس کو اکٹھا کر لیا جائے گا پھر تریشر پر اسے گزارا جائے گا وہ آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ اسے زمین سے نکالنے کے بعد ٹریکٹر سے زمین سے نکالنے کے بعد جیسے میں نے آپ کو دکھایا پیچھے لڑکے اس کو اکٹھا کر رہے تھے تھوڑا تھوڑا کر کے تو اسے یہ شکل دے دی جاتی ہے اس کو یہاں پنجابی زبان میں تو پوڑا بولتے ہیں مطلب ہوں تھوڑی تھوڑی اکٹھی کر کے تو رکھ دیتے ہیں چاروں طرح سے اس کو آوہ لگتی ہے دھوپ لگتی ہے یہ ایک دن اس کو سکھا لیا جاتا ہے اور اس کے بعد تریشر سے نکالا جاتا ہے اور یہ اس کی روٹین ہوتی ہے اس کو پوڑا بولتے ہیں اکٹھا کر کے پھر ایسے ہی صبح اس کو اٹھا کے اور جوڑ لیا جاتا ہے اور پھر تریشر میں سے گزار لیا جاتا ہے وہ بھی آگے آپ کو دکھائیں گے کہ تریشر میں سے ہم نے اس کو کیسے گزارا ہے یہ روٹین ہوتی ہے ساری اس کی اچھا یہ جیس کا نیکس پروسیجر ہے اس کو جب میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ تھوڑا تھوڑا ٹکڑوں کی صورت میں جسے ہم پنجابی میں پوڑے کہتے ہیں اس میں جب لگایا جاتا ہے تو اس کے بعد جب تریشر آنے والا ابھی تریشر تھوڑے دیر میں آنے والا ہے اس کو سوکنے کے لئے چھوڑ دیا جاتا ہے اور جب تریشر آنے والا ہوتا ہے ایک عدد دن اس کو سوکنے کے لئے چھوڑا گیا ہے اور اب یہ جو اس یہ تھوڑے تھوڑے دیروں کی شکل میں پڑی ہے اس کو اٹھا کے پھر ایک جگہ ایک کٹھا کر دیا جاتا ہے یہ پروسیجر ہوتا ہے اس کا یہ دیکھئے پوری زمین خالی پڑی ہے وہ سائیڈ ادھوں نے کلیر کر دی ہے یہ سائیڈ ادھوں نے شروع کر دی ہے اس سائیڈ سے اب یہ پورا اس کو اکٹھا کر لیں گے اور جب تھریشر آئے گا تو تھریشر میں سے گزار دیں گے میں دکھاتا ہوں کہ جو اڑتے کیسے ہیں اس کو یہ دیکھے نہیں جس کو اس کو آپ کی زبان میں کیا کہتا ہے مجھے ضرور بتائیے جس کو ترینگر ہم بولتے ہیں اس کے آگے سے تین بنے میں ہوتے ہیں اور اس کو یوں اس کے طرح پورا اٹھا لیا جاتا ہے یہ دیکھے یہ کس طرح ہمزہ نے اس کو یوں یہ اٹھایا اور یہ دیکھو یہ گیا ترہ ہوتا ہے تو اسے جب تھوڑا سوک جاتی ہے کہ دن ہوا لگ جاتی ہے دھوپ لگ جاتی ہے تو پھر اس کو کر دیا جاتا ہے یہ اس طرح اس کو لائنوں کی شکل میں جوڑ دیتے ہیں تاکہ پھر نکالنا بھی اس کو آسان ہوتا ہے جب پریشر میں ڈالنا ہوتا ہے تو اسے آسان ہوتا ہے یوں اکٹھا کیا جاتا ہے اس کو یہ تین چار لوگ ہیں اور پھر انہوں نے اس طریقے سے اس کو اکٹھا کیا ہے اب جب تھریشر آئے گا تو پھر انشاءاللہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کیا روٹین ہوتی ہے اس کی لیڈیا جناب آخری فائنل سٹیپ ٹریکٹر پہنچ چکا ہے ویڈ تھریشر اور ہم اب اس کو نکالیں گے اس میں سے تھریشر میں سے انشاءاللہ یہ آخری سٹیپ ہوگا پھر اس کو یہاں پہ یہ کھلارا بناوا ہے یہاں پہ کھلیان جس کو بولتے ہیں وہ بناوا ہے اور اس میں پھر اس کو رکھ دیں گے ایک دن کے لئے سوکھنے کے لئے اور پھر کل اس کو منڈی پھلے کے جائیں گے منڈی پھلے جانے کی ویڈیو میں آپ کو نہیں دکھا سکوں گا یہاں تک کہ ہم دیکھیں گے کہ کیا روڈین ہے یہ اب پہنچ چکا ہے یہ دیکھیں ابھی اس کی صفائی اور بس کو ٹائٹ شیڈ کر رہے ہیں اس کو کام شروع ہونے والا ہے بس تھوڑی دیر میں اس کو اس طرح بس پانچ منٹ میں کام شروع ہو جائے گا یہ پیچھے اس کو ٹائٹ بچھا دیا جاتا ہے جو صاف مفلی نکلتی ہے اس ٹائٹ پہ ریکھتے ہیں اور یہ دیکھا توہید اور حمدہ سٹارڈ کرنے جا رہے ہیں جی اور یہ دیکھیں جی سٹارڈ چال بھائی توہید چال چال شاباش لیٹس سٹارڈ جی یہ دیکھیں جی اس طرح اس کو دالا جاتا ہے بیج میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور اس طرح یہ یہاں سے سارا ہوگے اور پھر یہاں آگے یہاں سے اگر آپ دیکھیں نا جی شاید عوال آپ کو کم آئے گی تریشر مٹی کو الگ پھیک رہا ہے دانوں کو الگ نکل رہا ہے کیا زبردست تیکنولوجی ہے اس کو الگ سے مٹی کو الگ سے کرنا ہے اور یہاں سے دانیں الگ نکل رہے ہیں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ اترہ آسان کام نہیں ہے جو لوگ روز یہ کام کرتے ہیں ان کے لئے بہت 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 ہے ہمارے لئے تو بہت مشکل ہے شابہ شابہ اس طرح یہ ساف ہوگے پھلی آپ دیکھیں ساف ہوگے اس طرح نکل رہی ہے اور بوسہ اس طرف آتا ہے اس کا مکمل پروسیدر آپ کو دکھا رہا ہو اس لیے کہ کچھ لوگوں کو بڑی کروشتی ہوتی ہے کہ یہ جی کیسے مفلی کی سفائی ہوتی ہے تو یہ طریقہ کار ہے مفلی کی سفائی کا اس طرح مفلی ساف ہوگے اور آتی ہے ادھر یہ دیکھیں یہ بوسہ آ رہا ہے اس طرف اور ادھر سے مفلی اندر ڈالی جا رہی ہے یہاں سے سامنے سے بوسہ نکل رہا ہوتا ہے اور یہاں پہ اس کو جادر پہ ڈال کے پھر اس طرف ہم راسفر کر دیں گے جو جو بھی کریں گے یہ ہوتا ہے جی آخری فائنل پروسیجر مفلی کا اس کے بعد اس کو بوریوں میں ڈال کے یا پھر ٹرالی میں ڈال کے یا پھر رکشے میں ڈال کے ہم لے جاتے ہیں وہاں پہ کیا کہتے ہیں ممنڈی پہ یہ ہوتا ہے سارا اس کا پروسیجر اب تک خیال رکھیں ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں اور چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب لازمی کر دیجئے گا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا کیونکہ ایسی انفرومیٹیو اور مزے بزے کے ویڈیوز آپ کو اسی چینل پہ ملتی ہیں مجھے اجازت دیجئے پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نیکس ویڈیو میں اپنا خیال رکھیں اور نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ تو چاہ جی آپ کو اینڈ بھی دکھا رہے ہیں میں نے ویڈیو ختم کر دیتی لیکن انڈ ہے یہ یہ دیکھیں ختم ہو گیا یہ تقریباً پہنے گھنٹے گھنٹے کا سفر تھا جو ختم ہوا اور یہ فائنل ہے اس کٹ ہم پھلی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اندازن میرے حساب سے پانچ سے چھ بوریاں ہوں گی انشاءاللہ اور بوسے کی روٹین آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا بوسا ہے یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں اللہ کا شکر ہے اللہ نے جو بھی دیا محنت کا صلح ملا الحمدللہ جو محنت کی تھی اس کی ویڈیو آپ کو میرے چینل میں ملے گی جس میں مپھلی کی گوڑی اور اس کو کاش کرنے کا اور یہ سب کچھ بتایا گیا وہ ضرور جا کے دیکھئے گا اور کومنٹ ضرور کیجئے گا کہ آپ کہاں سے ویڈیو دیکھ رہے ہیں اپنا خیال رکھئے گا ملیں گے انشاءاللہ بہت جال ایک نیکس ویڈیو میں جو منڈی کی ہوگی جس پہ مپھلی کے ریٹس دکھائے جائے گی اپنا خیال رکھئے ہمیں دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ